اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا اور پڑھ رہا ہوں اپنی خود نوشت پریشان سا پریشان کی اگلی قصد آپ کے لیے اگلی سفر کی رویداد سے پہلے بتلاتا چلوں کہ میں تبلیغ تو صرف لوگوں کو ہی کیا کرتا تھا لیکن تبلیغ کے عمل میں شریک پڑھے لکھے ساتھیوں سے میری بات پر ہی حیث بحث ہوتی تھی کہ جب تک پیٹ خالی ہو تو باقی سب باتیں کھوکھلے لگتی ہیں جس کے لیے بنجابی زبان کا معروف محاورہ ہے کہ ٹیڑنا پئیاں روٹیاں سب بے گلنا کھوٹیاں مگر محض تبلیغ پہ تکیہ کرنے والوں اور دنیاوی مسائل کو اللہ کی مرضی پہ ڈال دینے والوں سے امید بھی کیا کیجازتی ہے وہ مجھے کچھ بھٹکا ہوا خیل کرتے تھے مگر میں نے بھی ٹھانی ہوئی تھی یہ موقع ملتے ہی اس بات کو باقیتہ ثابت کر کے دکھاؤں گا ایک روز گورمنٹ کارل کے دیوار کے ساتھ ہی مجھے ایک لکڑ ہارا چاہتا ہوا مل گیا تھا جی ہاں انیس سو ستہ تک کچھ لوگ لکڑیوں کے گھٹھڑ رسیوں سے باندھ کر کمر پر لاد کر لاہور میں بیچا کرتے تھے میں نے اس سے کہا کہ ساتھ ہی مسجد میں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں تم پھر چل کر سن لو وہ بیچارہ میرے ہمرا گورمنٹ کارل کے مسجد میں آ گیا تھا میں نے انگریزی میں ابھی تبدیغیوں سے کہا تھا کہ آج میں اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں اس لئے غور کریں میں نے بڑے طریقے سے آج سانترین لفظوں میں اس سے دین کی تبدیغ کرنا شوق کی تھی بظاہر تو وہ یہ اللہ رسول کی بات سکر رہا تھا لیکن ہر تصمیت بات کہہتا تھا جی میں بھی بھوکا ہوں اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں جس کا میں ایک عمومی سا جواب دے کر کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا بات کو آگے بڑھا دیتا تھا دو تین بار اس کی اور اس کے بچوں کی بھوکت کا سننے کے بعد میں اٹھ کر ساتھ ہی ملک فروش شاہ میں چلا گیا تھا اور ملک کو کہا تھا کہ ایک بڑی سے قابیں بہت سے کٹے ہوئے پھل مسجد میں پہنچا دے ملک پھلوں کی بھری ہوئی پیٹ پلیٹ لے آیا تھا میں نے لکڑھالے کے سامنے رکھ کر کہا تھا کہ بھائی پیٹ بھڑ لو پہلے وہ ہچکچایا میں نے گھر میں گئے قطرہ لے کر موں میں ڈالا اور پھر اس نے میری دیکھا دیکھی کھانا شروع کر دیا جب سیر ہو گیا تب بھی میں نے پلیٹ اس سے سامنے ہی رہنے دی تھی اور ساتھ ایک بار پھر تبلیغ کی خوراک کھوسنا شروع کر دی تھی اب یہ غزہ اس کے لئے کچھ سہل ہو گئی تھی اس کی شکایت کا وقفہ بڑھ گیا تھا مگر پھر بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے تو پیٹ بھڑ دیا لیکن گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں میں نے جیب سے کچھ اکم نکال کر اسے دی اور کہاں گھر جاتے ہوئے بچوں کے لئے کچھ لیتے جانا اور پھر سے تبلیغ شروع کر دی تھی اس کو جانے کی جلدی تھی لیکن میں نے سبر سے کام لے کر جواب دیا تھا آج سے میں بھی نماز پڑھوں گا اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تقریم کروں گا اس پہ میں نے اسے جانے کی زیادت دے دی تھی اور اس کے نکلتے ہوئے گویا ہوا تھا صحابان اس مظاہرے کے بارے میں آپ لوگوں کیا رہے ہیں سب اپنا سب مو لے کر رہ گئے تھے صرف کمر تھا جو ہرکی سے مسکان مسکرا رہا تھا ہماری ویگن لاہور کی طائب چل دی تھی کمر اپنی نیشیس پر بیٹھے ہوئے ویگن اور اپنی اینک دونوں ہی کی شیشوں سے تیزی سے ابرتے کرتے ٹیلوں اور پہاڑی کڑوں کو دیکھ رہا تھا پتھان ڈرائیور اب ترنگ میں آ کر گاڑی خاصی تیز چلا رہا تھا کمال سان سے نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا تھا بھائی گاڑی ذرا احتیاط سے چلاو ڈرائیور نے مو مڑ کر کہا تھا چپ کرو مول ویزا ابھی تو آپ لوگ کہتا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے پھر گردن صدی کر کے مجھ سے بولا تھا دیکھو ہم یہ موڑ کیسے کٹے گا اسے تیز زفتار گاڑی سے اس طرح موڑ کٹا کہ میرے موہ سے بس اتنا ہی نکس کہا تھا دیکھنا کہ گاڑی لڑکنیاں کھاتی ہوئی کھڑ میں جا رہی تھی جب لڑکنیاں تمام ہوئیں اور گاڑی رکی تو ہمارے سر نیچے تھے اور ٹانگیں اوپر یہ سب چشم زدن میں ہوا تھا یہ سب چشم زدن میں نہیں ہوا بلکہ تقریباً ایک منٹ لگا تھا مجھے خراش تک نہیں آئی تھی میں نے جرسی میں لپٹی ہوئی کونی شیشے پر زور سے مار کر نکلنے کے لیے سے توڑا ہی تھا کہ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے چہرے پر گرم پانی پھینک دیا ہو میں اوپ کر کے نکل آیا تھا میں نے دیکھا کہ ڈرائیور سر پکڑے ایک پتھر بڑے سے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سر سے خون کی ایک لکیر اس کے چہرے میں بہ رہی تھی اس کا دروازہ کھڑ گیا تھا یوں وہ باہر جا گیا تھا میں نے اونچی آواز میں کہا کہ میرے چہرے پر ڈیزل آگی رہا ہے ایک آنکھ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا دوسری آنکھ کے کونے سے میں نے دیکھا کہ تو کمر بھائی گاڑی کے اندر بھی ہوش لیٹا تھا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ اوبر رہا تھا اوپر سڑک پر بسیں رو گئے تھیں لوگ مدد کیلئے نیچے آ گئے تھے کسی نے مجھے سہارہ دیا تو میں نے کہا تھا کمر بھائی کے خبر پہلے لو دو ایک آدمی اس کا خون روکنے اور اسے گاڑی سے نکالے میں لگ گئے تھے اور ایک شخص مجھے سہارہ دے کر کھوڑ سے نکال کر سڑک پہ رہیا تھا بس کہ پچھلی سیٹ پر مجھے لٹا دیا گیا تھا اور میرا سر کسی مسافر خاتون کی گود میں تھا اور وہ کہہ رہے تھی ہائینی کی صدہ بھائی کی صدہ بھتر میں نے اسے بیچ میں ٹھوکر کہا تھا سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تبلیر انداز میں باتیں کرتا رہا تھا بس مجھے گجر خان کے تحصیل ہسپتال لے آئے تھے اور لوگ پہ بانچکے تھے اتفاق سے ایک ماہرے چشم بھی راولپنڈی سے آئے ہوئے تھے مجھے بیٹ پر لٹا دیا گیا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ میری آنکھوں میں گرن ڈیزل جلا گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے میری آنکھیں بورو کے سڑ ملے پانی سے دھو کر ہر کسی پٹی باندھی تھی آنکھوں میں جلن بڑھ گئی تھی میں نے آنکھ اسی ریخ سے دیکھ کر جس سے نظر آ رہا تھا جب اپنی قمیز کے اوپر والے حصے پہ نگاہ ڈالی تو اس میں مجھے بہت ہی چھوٹے 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 چراغ دکھائی دیا تھے میں نے چھوٹکے سے پکڑے جب قمیز کے حصے کو جھڑکا تو پورا کپڑا ہی جھڑ گیا تھا میں کھڑا ہو کر ایک لخت چکھا تھا ڈاکٹر صاحب میری آنکھوں میں بیٹری کا تضاب چلا گیا ہے مجھے فوراں ہی اپشن سیٹر میں دوبارہ پہنچا کر الکلیک کے کسی اور محلول سے بڑی دیرے تک میری آنکھوں کے ٹکور گئی گئی تھی رات کو ویگنے والی اسی کمپنی کے ایک نئی ویگن پہنچی تھی جس میں مجھے لٹا کر باقی چند ساتھیوں کیمرہ لاہور پہنچایا گیا تھا لاہور کے کسی مائرے ششن نے عدویات تدویز کی تھی اور مجھے لٹا کر ہی ملتا لے جایا گیا تھا مجھے اپنی آنکھ کی ریخ سے سر پٹھیوں میں لپٹے زردی مائل سیاہ کمر بھائی بھی بیٹھے ہوئے دکھائے دیئے تھے ایک دو روز تو تبلیغ بھائی پوچھنے آتے رہے تھے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا میری آنکھوں میں ایک ڈڑھ ماہ تک کبھی پتلیاں تنگ کرنے والی دوائی ڈالی جاتی تھی اور کبھی پتلیاں پھیلا دنے والی دوائی کبھی مجھے کم دکھائے دینے لگتا تھا کبھی چیزیں زیادہ ہی روشن ہو جاتی تھی بڑھائی روک گئی تھی اس عرصے میں میں بہت سوچتا رہا تھا اور نتیجے یہ نہیں اکلا تھا کہ اگر میں اندھا ہو جاتا تو کیا میں مسجد میں نابی نہ حافظ بنتا خیر ہی اس وقت کی سوچ تھی جس نے مجھے تبلیغی جماع ترمین حیث و مجموع مذہب سے دور کر دیا تھا گورنکر لاہور میں 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 نے ایک کلاس فیلو ایک کلاس فیلو ہوتا تھا جو ڈرل سکالر تھا کبھی کبھار ہی سعید باجوہ کے ساتھ خوصل میں آیا کرتا تھا وہ مجھے اچھا لگتا تھا لیکن اس سے ہیلو ہیلو ہی ہوئی ہوئی اور بس نشترکی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کے دوران میں ایک بار اسے جمید کے درست اور قرآن میں درست دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا لیکن ایک دو بار مختصر سے گفتگو کے علاوہ کبھی زیادہ باتجیت نہیں ہوئی تھی اور جمید جو کہ جماع اسلامی سے مختصرک تھے جماعت کے رہنے ہوا مولانا عبالعالہ موضودی تھے ہمارا گھرانا دیوبندی تھا اور دیوبندی کہتے تھے موضودی کافر ہے نہ مجھے موضودی کے بارے میں اتنا ہم تھا اور نہ ہی جماع اسلام کے بارے میں اور نہ ہی جمید کے بارے میں بس اتنا پتا تھا کہ جمید اور جماعات بھٹو اور پیبلز پارٹی کے خلاف ہیں اور بھٹو سوشلزم لانا چاہتا ہے جو غریب لوگوں کے حق میں ہوگا میرے گھر سے صرف عورتوں کے ہمدردیاں بھٹوں کے ساتھ ہی مرد سارے ہی جمعید علماء اسلام کے حق میں تھے اس لیے اس لڑکے سے جس کا نام شمون تھا باوجود اچھا لگنے کے دوستی نہیں ہو سکی تھی پھر ہم سیکنڈ یئر میں آگئے تھے تب فس چیک امتحان نہیں ہوا کرتے تھے بس ٹیسٹ پاس کر کے ہی اگلی جماعت میں ترقید دے دی جاتی تھی اس برس میں نے اقبال کو روم میٹ چنا تھا اقبال اپنے طور کا مست آدمی تھا اس کی اردو کا لہجہ اس قدر درست تھا کہ اگر وہ ایک روز جنگلی کبوتوں کو ڈٹھا نہ کہتا تو میں کبھی نہ جان سکتا کہ اس کی مادری زبان ملتانی ہے اقبال لیا کرینے والا تھا پاؤں گھسیڑ کے چلتا تھا نماز پڑھ لیا کرتا تھا لیکن ملائیت کا ٹھٹھا اڑایا کرتا تھا قہقہ کھل کے لگاتا تھا اور قہقہ میں لمح برکے وقفے کے ساتھ کا سلسل جاری رہتا تھا میں نے کمرے کی دیوار پر خوشکت کر کے لکھ دیا تھا وجود خدا عمر ہے جہالت لانت ہے غربت گناہ ہے ایک روز اس نے کہا تھا کہ یار تم نے ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں ایشیا سرخ ہے بس اسی بات پر ہمیں ایک شرارت سوجی تھی نشتر میں جمعیت کا زور تھا ہم نے انہیں تنگ کرنے کے خاطر ایک پلان بنایا کہ ایشیا سرخ ہے کے انہوں سے ایک ہینڈ بل لکھ کر چھپایا جائے اور رات گئے خوصلوں کے کنونوں کے دروازوں پر چسپا کر دیا جائے جمعیت کا شک این ایس ایف پر ہوگا ان کی آپ اس میں اٹھانے گی اور ہم تماشا دیکھیں گے میں نے سرخ ہے سرخ ہے کی تقرار کے ساتھ ایک تحریر لکھی تھی اور ہم دونوں دیر اڈڈہ کے نزدی ایک چھاپے خانے میں گئے تھے یہ تحریر لکھ کر کے کہ ایشتہار پر پریس کا نام نہیں چھاپیں گے شاید ساٹھ روپے میں پانچ سو ایشیا سرخ ہے قیمان سے ہینڈ بل سرخ ہاشی اور سرخ خط نسک میں چھپا رہے تھے ایک رات ہم دونوں اشتہار چپکانے کی مہت پر نکلے تھے ہم نے اپنے ہوسٹل قاسم حال سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور عاضی حال میں اس خطرناک مہم کی تکمیل کرتے ہوئے سین حال پہنچے تھے جب اقبال اسلامی جمعید تعلقہ کے ناظر خالد زبیہ اللہ کے کمرے کے دروازے پر اشتہار چپکا رہا تھا تو یا تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی یا وہ ویسے ہی جاگا ہوا تھا اس نے کون ہے کہا تو اقبال نے جھٹ سے باہر کی کونڈی بد کر دی تھی اور بھاگتے ہوئے دوسرے سر پر میرے بات پہنچ کر کہا تھا بھاگو ہم باقی اشتہار بکھراتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے خالد زبیہ اللہ نے کسی طرح دیواریں کھٹکا کر اپنا دروازہ کلگایا تھا اور رات بھر جمیت کے لڑکے دروازوں سے اشتہار اتار کے رہے تھے سو بھتک اسے اشتہار کی بھنت تک نہیں تھی کہیں سالوں بعد جا کر یہ اشتہار میں نے نیشنل سٹوڈنٹس آرڈنیزیشن کے مہتان کے دوسر میں پڑھے دیکھے تھے بہرحال اس طرح ہماری اشتہار ناکام ہو گئے تھی میں اور اقبال اس قدر گہرے دوست بن گئے تھے کہ ایک بار ہم نے براؤن کارڈ رائے کے سوٹ اکٹھے ہی سلوائے تھے ہم کبھی کبھار اکٹھے فلم بھی دیکھنے جائے کرتے تھے ہوارا گردی کیا کرتے تھے لڑکوں کے بارے باتیں کیا کرتے تھے اسے ہماری کلاس کے لڑکی سلینہ اچھی لگتی تھی اور مجھے سبیہ نام کے لڑکی اچھی لگتی تھی ہمارے زمانے میں لڑکیاں بندھن کر کاریز نہیں آتی تھیں بیسے تو پروسپیکٹر میں بھی لکھا ہوا تھا کہ میڈیکل کی طلبات میک اپ اور نمائشی زیورات کی استعمال سے احتراز کر رہی ہیں میں ان دنوں بہت زود گو فلم ادی شائر ہوا کرتا تھا مجھے روز گارڈن میں لیٹے دیکھ کر زور سے مجاہد کی صدہ دینے والی قائم کام پروفیسر تقیہ عابدی پر نیم اریان ننگے سر پھر کے تقیہ عابدی روح عابد کو بتاؤ صد میں پہنچاتی ہو کیوں رات کو چپرازیوں سے پاؤں دبواتی ہو کیوں قسم کے اشار لکھ کر ان کے دفتر کی درس سے اندر پھینک دیئے تھے ان کے جگہ ایک دوسرے پروفیسر راجل صاحب آ گئے تھے جو پروفیسر کم اور اپنے ڈیل ڈال چہرے مورے اور حجامت بنامانے کے انداز سے کنل زیادہ رکھتے تھے کالچ کے کارڈ رینگل میں ان کی فیر ویل پارٹی کی جانی تھی میں نے کسی سبب سے جانی سے معذرت کرنی تھی ابراہر احمد بلوچ ہمارے کلاس ریپریزنٹیٹیف تھے جو بہت سوش آدمی تھا مصوف خیر جا اب انگلیستان میں معروف پلاسٹک شرجیں ہیں اب وہ خوت ہو گئے ہیں وہ میرے کمرے میں آیا تھا اور حجہ سے کہا تھا کہ پندرہ منٹ میں نہ صرف تم وہاں پہنچو گے بلکہ راجل صاحب کے لئے لفردائی نظم بھی پڑھو گے میں نے بہت انوان کی تھی مگر وہ دوستی کے مان کا غصت دے کر چلتا بنا تھا میں نے پندرہ منٹ میں نہ صرف جانے کی تیاری کی تھی بلکہ پندرہ بیس اشار پہ مجتمع آرودائی نظم بھی باندھ دی تھی جس کا شروع راجہ ہے راجہ ہے راجہ نے جہاں کے راجہ کے مصرے سے ہوتا تھا میری اس صلاحیت کے وندے نظر رکھتے ہوئے اقبال کو ایک اور شرعہ سوجی تھی اس نے کہا تھا یار کلاس کے ہر لڑکی پہ ایک شیر کہو جس میں اس کا نام بھی آئے شعبہ رانٹ میں کے نوٹس بورڈ پر لگا دیں گے صبح ہو گئے لوگ پڑھیں گے لڑکیاں چین بچی ہوں گی تو خوب شکل رہے گا میں نے کہا تھا کہ لکھنے کو تو میں لکھ دوں گا لیکن رات گرے مردہ خانے کے قریب نوٹس بورڈ پر لگانے تم خود جاؤ گے وہ خود جن تھا اسے ڈرنام کسی چیز سے سروکار نہیں تھا جھڑ سے مان گیا میں نے شیر لکھ کے کاغذ پر جلی ہے تو اس میں خوشات لکھ دیئے تھے شیر سارے تو ظاہر ہے یاد نہیں ہے نمونے کے طور پر دو ہے دو درج ہیں سنا رہا چھوٹی سی معصوم سی گڑھیا انجم ایسا پیارا نام کاش تیتارہ یوں ہی چک کے جگمک جگمک صبح ہو شام ہماری کلاس فروں انجم کا نام ہے تیکھی نظریں بھولا چہرہ اس پر مستہ دائیں بول سلینہ ہم بے چارے پھر کیوں نہ مر جائیں رات کو اقبال جا کر اپنا کام کر آیا تھا اور صبح تو واقعی نوٹس بورڈ پر لڑکوں کے ٹھٹ لگ گئے تھے لڑکے تو لڑکے تہتہ لڑکیاں بھی موہ بنائے اپنی نوٹ بکس پر اشار نگل کر رہی تھی ان کو اشار کی ضرورت تو اتنی نہیں تھی یہ تو تھوڑی بہت دیر بعد پتہ جلا جب سخت ترین پر فیسر گلزار بھی تھوڑی دیر بعد وہی شیر جو انہیں لڑکوں نے جا کر دکھائے تھے اور شکایت کی تھی پڑھنے کے لیے بزار تھا خود بنفس نفیس دوسری منزل پہ اپنے شعبے سے اتر کر نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑے تھے تھوڑی دیر پہلے تو میں خود بھی لڑکوں کے حجوم انجان مرکے کھڑا ہوا اشار کی تعریف کر رہا تھا اور پوچھا تھا یار ہی کسیں لکھے ہیں لیکن جب گلزار صاحب کو آتے دیکھا تو میری سٹھی گم ہو گئی تھی گلزار صاحب سخت گئے تو تھے ہی لیکن وہ ڈاکٹر نظیر احمد پریسپر کے ریٹائر ہکمہ پر پریسپر کے فرائز بھی سرن چاہتے ہیں